بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنامو دعا یا کناستائی ریجین چینج کی ناپاک سازے سے جنب پانے والا بے چہرہ بندوبست گوشتہ اڑھائی ورسے ریاست کو لا قانونیت کی آمازگیاں بنانے کی شرمناک سچوں میں مصروف ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جنگل راج کے سلسلے کا آغاز سندھ ہاؤس میں لگائی گئی زمینوں کی بدنام زمانہ مڈی سے ہوا جس میں پیسے کے ڈھیر اور ریاست کی خفیہ طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ایک منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا اور دنیا مہر سے چوروں لٹے روں عدالتی صدایافتہ مجرموں اور سیاسی ٹاوٹوں کی غلازت کے پی ڈی ایم نامی دہے کی صورت میں جمع کر کے وزور شمشیر عوام کے سروں پر مسلط کیا گیا عوام نے یہ ریجیم چینج سادش اس کے ناپاک بدن سے جنب لینے والی شرمناک پہری کے ادمات اور اس کے نتیجے میں ملک اور قوم پر مسلط کیے گئے غیر جمہوری غیرائی غیر ممائندہ غیر منتخب اور غیر اخلاقی بندوبست کو یکسر مسترد کر دیا مگر اس نے حوصل زیادہ بندوبست کو کسی نہ کسی طرح قائم و دائم رکھنے کے لئے اپرل دوزار بائی سے لے کر آج تک ظلم و بربریت اور اندھیلہ قانونیت کا سہارا لینے کا شرمناک جلسلا جاری ہے غرقین پارلیمنٹ سے لے کر عوام تک فارم و پرائم منسر سے لے کر عام سیاسی کارکن تک اور ملک کے صفحے اول کے صافیوں سے لے کر سوشل میڈیا کے رضاکاروں تک سماج کا کوئی طبقہ اور گروہ ایسا نہیں جسے ننگی ریاستی بربریت کا نشانہ نہ بنایا گیا ہوں پوری ریاستی مشینلی کو ہر قسم کے قائد قانون سے آزاد کر کے چوبیس کروڑ پاکستانیوں خصوصاً تحریک انصاف کے ہزاروں لاکھوں کارکنان پر جبروفستائیت کے پہاڑ توڑنے پر لگا دیا گیا اور پولیس کو غنڈا فورس جبکہ مقتدرہ کو کسی قانونی اخلاقی اور انسانی ذابطے سے آزاد ریاستی پریڈیٹرزم میں تبدیل کر دیا گیا عدلیہ جو دستور اور شہیوں کے بنیادی آئینی حقوق کی حفاظت کی پابند ہے کو پہلے بے نکاب پوش مداخلت قاروں کے ذریعے نکیل پہنانے کی کوشش کی مگر جب عدالتیں پورے طرح شکنجے میں نہ آسکیں اور اسلامباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ وغیرہ سے دستور کی بالا دستی کے ہاتھ میں چند آوازیں بلند ہوئیں تو عدلیہ کو باحثیت ادارہ دفن کر کے نجی پنچائتوں اور چوپالوں کا مطروق شدہ نظام پھر سے ایک نئے انداز میں زندہ کرنے کا منصوبہ بلائیں گیا تاکہ ہر حرام کو بہ آسانی حلال اور ہر حلال کو بغیر کسی تردد اور رکاوٹ کے حرام کرا دیا جا سکے فارم سیتالیس کی رسی سے بان کر پارلیمنٹ کے اسطبل میں جوا کیے گئے شریف زرداری اور بے نگو نام سیاسی خچر ہمیشہ کی طرح آنکھیں بند کر کے اس ناپاک منصوبے کا بوجھ اٹھانے کے لیے بھی کافی ہوتے ہیں اگر مسات خداہین اس کی رام ایک بڑی رکاوٹ نہ بان جاتا اور عمران خان کی قیادت میں ملکے چوبیس کروڑ باشور عوام اس کی پشت پر نہ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں چنانچہ عدلیہ کو دفن کرنے کے لیے آئین کا حلیہ بگاڑنے اور شخصی خواہشات اور ایجنڈے کو دستور کا ترجہ دے کر ملک کو اس میں جکڑنے کے لیے آئینی طرح میم کا ڈراما رچائے گیا اور اس سے فارم سیتالیس ادھا ریبر سٹیمپ پارلیمان سے منظور کروانے کی کوشش کی گئی اس میں اختلاف خصوصا تحریک انصاف اور اس کی ہمخیال جماعتوں نے منڈیٹ چورو کے دستور پر اس تعلیترین حملے کو کامیابی سے پسپا کیا تو شکر سکوردہ غاصب انہی حدکنڈوں پر اتر آئے جنہیں استعمال کر کے انہوں نے اپریل دوزار بائیس میں جمہور کی نمائندہ حکومت پر شن خون مالی چار اکتوبر کو لاکھوں پاکستانی عمران خان کی کال پر آئین کی حرمت اور اس کے وجود کے تحفظ کے لیے نکلے تو ان ریاستی منصوبہ سازوں کی انہا کو شدید تھیس پہنچی اپنا قبلہ درست کرنے اور خود کو آئین کا پابند بنانے کی وجہے ملک بھر میں سیاسی کارکنوں کی ماورائے عدالت پکڑ تھکڑ دہشن کر دی اور قتل کے الزامات سمیہ درجنوں چھوٹے جھوٹے بڑے چھوٹے پرچے اور چادر و چار دیواری کی پامالیوں کی بطری لہر کا آغاز کیا گیا گائے چوڑی سے لے کے ڈھکیٹی تک چھوٹے بڑے پرچے پورا مانا احتجاج کی پاداش میں خصوصاً پنجاب میں سیکلوں بے گناہوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئے صرف اسلامباد میں پچیس جھوٹے مقدموں میں کموں بیش ساڑے آٹھ سو کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور ان پردیشن کردی سمیت بے منعاد مقدبات قیم کیے گئے اسلامباد کے صدر اور حقیقی طور پر منتخب امین نے عامر مہر کو تین سو دو کے جھوٹے مقدمے میں شامل کیا گیا آپ نے سوشل میڈیا پہ جامباد پولیش آرکار کا بیان دیکھا ہوگا علاوہ پرنی سے لگ بگ سر چار سو کارکنان کو غیر کانونی طور پر پکڑا گیا اور ان پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے لاہور سے لگ بگ بارہ سو کے قریب کارکنان کو پولیش نے بغیر کسی مقدمے اور جواز کے مختلف مقامات سے تحویل میں لیا اور ان کی غیر کانونی گرفتاریاں کو جواز بخشنے کے لیے جھوٹے مقدمات ان پر قائم کرنا شروع کیے روز پرچے جو ہیں وہ آ رہے ہیں اس طرح بجاب کے دیگر اضلاع میں بھی آ رکھائے صوبائی اسمبلی درجن و پورمند سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف بھونڈے الزامات پر مبنی مقدمات قائم کر دیئے گئے عبران خان صاحب کی بہنوں علیمہ خان صاحبہ عزمہ خانم کی گرفتاریاں اور ان کے خلاف جوٹے پرچوں کا اندراج اور ان کے فوکل پرسل انتظار حسین پر جوتا ہے ایڈوکیٹ کی جمری گمشنگی بھی صفاقیت کے استعادت ترین سلسلے کی کڑی ہے کارکنال کے خلاف خصوصاً پنجاب ہے فستائی حربوں اور ریاست کی انتظامی مشینلی کے غیر کانونی استعمال کے ساتھ سینٹ اور قومی اسمبلی کی صفاقیت کا جو ہے کہرہین کے خلاف صفاقیت کا ایک ملٹی ڈیمنشنل سلسلہ جو ہے ہوتیز کرنیا گیا ہے بندہ میں زمانہ دستوری ترمیم کی منظوری کے لیے یہ جو آئینی ترمیم جس کے لیے یہ لگے ہوئے ہیں ہر طریقے سے آئین کے حوالے سے قاضی کورٹ کے سیاہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے سیاترین اس کے جو فیصلے کی شکل میں ہاؤس ٹریڈی کی گئی ہے اس کی راہبار کی گئی ہے اور اس کو کرنے کے بعد پھر سے ارہکین پارلیمنٹ کو قابو کر کے لاٹی اور بندوق کے زور پر نمبرز پورے کرنے کی ریاستی مہم میں شدد پیدا کی گئی اس شرب ناکمل کو مکمل کرنے کے لیے زمینوں کی بولیاں لگانے کی تجوریوں کے لیے تجوریوں کے موں کھولے جا رہے ہیں انہیں میں نے اس کی تفصیلات جنہیں کروڑا روپے کی برائی راستیہ بالواسطہ آفرز کی گئی ہیں ان کے زمین خریدنے کے لیے وہ میں بھی آپ سے شیئر کروں گا زمین بیچنے پر آمادہ نہ ہونے والے ارہکین قومی اسمبلی اور سینک کو ڈرانے تمکانے اور طاقت کے اندر استعمال کے ذریعے چھکانے کے سزلے کو بھی تیز کر دیا گیا شفقت آبان مبین آلیف چٹ یہ ہمارے امنیس کے نام جبشید دستی عثمان سائیوالتے میاقوس سناولہ مستیخیل خاجہ شراز ملک آمیر ڈوگر جعوید وڑا ہے چویس چکر سینیٹر فلکنات چترالی ان کو ترہ ترہ سے پریشرز دینے کی کوشش کی جاری ہے اور لالج دینے اور پریشرز دینے کے لیے ڈپٹی چیلمنٹ سینیٹ اور پیپلز پارٹی کے سینیٹرز آن چوندری وغیرہ ان کے ذریعے یہ ساری آفس دی جاری ہیں اور پریشر استعمال کیا جاری ہے طاقت کے استعمال کے سامنے نہ جھکنے والے آرکینیاں پارلیمنٹ کے اہلے خانہ بچوں اور رشتہ داروں کو اغواہ اور تشدد کا نشانہ بنانے کے سسلے میں بھی تیزی لائیں گی یاسر یاس فتیانہ سینیٹر سیف اللہ عبرو سینیٹر فوزیہ ساد اللہ عبرو چودری علیہ آس فیاس جکر ان کی فیملیز کو تنگ کیا گیا اغواہ کرنے کی کوشش کی اغواہ کیا گیا رکین پارلیمنٹ کی اغواہ کی کوششوں کو بھی تیز تر کیا گیا تاکہ ان پر دباؤ ڈال کر یا انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر ووڑ پر مجبور کیا جا سکے یاسر یا جی امتیار ساتھ اہمین نے ہمارے ملڈیز بہاہمین سے چنانچہ دستوری تنگیم کا وہ منصوبہ جو کاللی سہولتکاری کے باوجود ابھی تک نہیں کامیاب ہو سکا اس طاقت اور پیسے کے اندھے استعمال سے کامیاب بنانے کی کوششوں کا سلسلہ جانی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ابھی آکے جا کے تفصیل بتاؤں گا تو تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں شفقت آوان سے شروع کرتے ہیں شفقت آوان ہمارے استرگودہ سے ہمیں نے یہ بار کے پریزنٹ بھی رہے ہیں وکیل ہے ان کے گھروں پہ چاپے مارے گئے ان کے بھائیوں کو اٹھایا گیا ان کی فیملی کو تنگ کیا گیا ان کے ڈیروں کے اوپر آئے وہاں سے جھوٹے پرچے لیے گئے انہیں رابطہ کیا گیا کہ آپ خان کو چھوڑ دیں اور اس ترمیم پہ ووٹ دیں ورنہ آپ کے لیے جو ہے وہ زنگی بحال کر دی جائے گی پھر دوسرا نام ابی نارف جٹ کا ہے جو کہ ملک سے باہر ہے ینگ ایم اینے ہے گجرہ والا سے ان کے والد کا آپ نے بیان دیکھا ہوگا ایک ایم اینے دس لاکھ کے نمائندے کا والد یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اپنے پر تیل چھڑکے اپنے آپ کو آگے لگا لوں میرے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں فیملی بچے بیٹوں کو تنگ کیا گیا ان کی ساری فیکٹریز کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے گھروں کے میٹر تار لیے گئے ہیں ایف آئی آرز دے دی گئی ہے اور دہ فیملیز آن دہ ران اب دوسرا جو ہے وہ جمشیر تستی صاحب ہے دہشت گردی کے ایف آئی آرز گھر میں فیملی کو تنگ کیا بیگم کو تنگ کیا دوستوں کو تنگ کیا بھتیجے کو اغوا کر کے لے گئے اور اس وقت وہ بھی بچا رہے ہیں جو ہے اگر آگے ہم آج آتے ہیں سائی وال والا عثمان ہمارا جو اہمین نے ہے اس کے کوئی یہ ہاؤزنگ سوسائٹیز کے حوالے سے اسے وہاں گامیٹ نے بلاک میل کیا اور تب سے وہ غائب ہے اس کا وہ روپوش ہے اور ہمیں نہیں سمجھا لی کہ اس پہ ٹوٹسد بھی کیا گیا بکال اس کے چچا کے جس نے ہمیں بتایا کہ جی وہ تنگ ہے ڈرا ہوا ہے بڑا پریشان ہے پھر آپ آ جاتے ہیں اس کے بعد میاں غوث پہ جو ایک بڑی شریف آدمی اور بڑے محترم ہیں اپنے علاقے میں ان کی اوپر زمینوں کے کیسز کیے گئے ہیں جھوٹے کیسز انٹی کرپشن میں کر دیئے گئے ہیں انٹی کرپشن کا تو خیر یہ ٹون کے طور پر استعمال ہو رہی ہے پنجاب میں ہر ایمینے کی اوپر انٹی کرپشن کا کوئی نہ کوئی ریفرنس جو ہے وہاں پہ معلوم ہے سنا اللہ مستی خیر انٹی کرپشن کے ایف آئی آرز ہے ڈیرے بھائی کو اٹھایا عزیزوں کو تنگ کیا وہ بھی جو ہے اس وقت وہ روحوش ہے خاجہ شیراز صاحب آپ نے ٹی وی پہ بھی اس دن سنو ہوگا اور انہیں بتایا کہ ان کے ملازموں کو ان کے عزیزوں کو رشتہ داروں کو فیملیز کو اٹھا رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں چھاپے لگا رہے ہیں اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی آپ اپنا ووٹ دے دیں آئینی طرح اور ہی کیم آن ریکارڈ وہ اگلے دن نیشنل چینلز کے اوپر بیٹھ کے ساری گفتگو سنا رہے تھے خاجہ سرال صاحب کے بعد ملک حامد ڈوگر صاحب وہ دیکھیں ان کے اوپر ایف آئی آرز ہے اور ان کے اوپر جس وقت کوئی ایسی موپ شروع ہوتی ہے ان کے ڈیروں کے آگے جو ہے پولیس پولیس تو خیر جیسے ہی کوئی اتجاج ہوگو ہوتا ہے ہر میمبر نیشنل ساملی کے دروازے کے آگے مجھ سمیت وہ پولیس جو ہے وہ آ جاتی ہے چھاپے مارتی ہے اور ایف آئی آرز جو ہے وہ دے دیتی ہیں جعوید وڑائچ ہمارے ایم این اے ہے ان کے ڈیرے پہ ان کے گھر پہ اس کو مصمار کرنے کی اس کو ڈیمولیس کرنے کی کوشش کی گئی دیواریں گرا دی گئی پراپٹی کو سیل کر دیا گیا ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی آپ صرف وہ کروا دیں وہ جو ووٹ ہے وہ ایسائنی ترمیم کے حق میں دیتے ہیں اویس جکھڑ جو ہے اس کے اوپر ایف آئی آرے کی گئی ہے ان کو تنگ کر رہے ہیں ان کی فیملی کو تنگ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ینگ لیہ سیمنے ہیں سینٹر فلک ناز چترالی پہ ایکسٹریم پریشر ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے اور میں آپ کے ایک اور بات بتاتا چلوں آن چوریس آپ ہے یا ڈپٹی چیرمن سینٹ ہے یا پیپلز پارٹی کے سینٹ ہے میں یہ بات آپ کو یاد کر رہا کہ جن جن لوگوں کو ٹیلی فونوں کے اوپر آپ کو دھنکیاں دیتے رہے ہیں آپ کے کال ریکارڈنگز بھی جو ہے وہ موجود ہیں سو ٹائم آنے پہ یہ سب کال ریکارڈنگز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے دی پارٹی ہم بالکل پیچھے نہیں رکھیں گے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بس کر دائیں مطلب آپ لالے سے دی رہے ہیں لوگوں کو کروڑا روپے کی اسی اسی کروڑ سے ارب ارب روپے تک وہ شفقت کو انہوں نے ستر اسی کروڑ روپے تک کی جو ہے وہ انہوں نے دی آفر دی ہے ریاض فتیانہ صاحب مجھ سے باہر تھے ان کے بیٹے کو جو صاحب کا ایم پی ہے اس کو پہلے اٹھایا اچھے سات دن رکھا پھر وہ واپس آیا کیونکہ انہوں نے کو ریٹویٹ کی ہوئی تھی اور آنے کے بعد اسی دن دوبارہ ان کے بیٹے کو احسن اس کا نام ہے اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں ان کی بیگم کا مجھے فون آیا کہ دیکھیں یہ حکومت کیا کر رہی ہے اور کس لیے کر رہی ہے صرف ایک آئینی تربیم کے ووٹ لینے کے لیے سینیٹر سیف اللہ عبدو ان کو فیملی کو اقواہ کیا کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں اور آبیسلی ایک آدمی کی فیملی ابواہ ہو جائے تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے مگر اس کے باوجود وہ ٹٹکے کھڑے ہیں ان کے بارے میں یہ خبریں پھیلان رہے ہیں چھوٹا پروپیگنڈا ہے سارا سینیٹر فوزی آرشن ان کے میاں جو ہے وہ امبرزمن آفیس کے اندر ریٹائر سیکٹری وہاں کام کر رہے ہیں انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کی نوکری کب ہو کریں گے اگر انہوں نے ووٹ نہیں دیا سینیٹر فوزی آرشن نے تو آپ یقین کریں بے حیائی اور بے غیرتی کی حد دیکھیں کہ انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ سینیٹر صاحبہ کے ہزبنڈ نے ریزائن کر دیا ہے نوکری سے استیفہ دے دیا کہ میں استیفہ دے دوں گا مگر اولان خان کو نہیں چھوڑ گا ذہن میں رکھیے گا یہ نام اور اپنے احمد نیز اپنے سینیٹرز کی قربانیاں اس کے بعد آپ آجیں صاد اللہ بلوچ ان کی فیملی کو ہوا کر لیا بارہا ہم آپ کو کہہ چکے ہیں بتا چکے ہیں اور اب وہ سیف جگہ کے اوپر ہیں کیونکہ آپ پہ خان کا حکم تھا کہ ان کو ان کو سیف کر لیں چودری علیاس ان کو تنگ کیا ان سے پہلے زبردستی ایک کروایا گیا سائن کافلی کا جو افیڈیوٹ ہے اور انہوں نے پھر کہا بھی صحیح کہ جی میں یہ نہیں کرنا چاہتا انہوں نے سائی سی کا افیڈیوٹ بھی دیا پھر انہوں نے پی ٹی آئی کا افیڈیوٹ بھی دیا مگر وہ انٹرٹین نہیں ہوا اور وہ زبردستی تولے رہے ان کو ان کو بلیک میل کرنے پر فیاس چکڑ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں ان کا جوان سال بیٹا سولہ سالہ بیٹے کو یہ حکومت جو ہے انہوں نے ادواہ کر لیا اور اس کو زدہ کوب کرتے رہے اور جو ہے وہ کیا چاہیے صرف آئینی ترمیم کے اوپر ایک ووٹ چاہیے مزم جتوئی جو ہے ان کے ساتھ جھوٹے پرچے دی ان کو تانک کیا وہ مل سے باہر ہے کیا چاہیے آئینی ترمیم کے اوپر ایک ووٹ چاہیے مجھے اپنا ذکر کرنا مناسب نہیں لگتا مگر میرے تقریب سارے کے سو فیسر جو وہ وسائل ہے ذرائع ہے آمدن وہ سارے بند کر دی گئے ایف ای آرز جو ہے وہ کبھی انٹی کرپشن والے آ جاتے ہیں اور کبھی جو دشتگردی والے آ جاتے ہیں اور کبھی دفعہ ایک سو چوٹالیس والے آ جاتے ہیں کوئی ایم اینے ہمارا ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ایف ای آرز نہ ہو رہی ہے کوئی ایم اینے ایسا نہیں ہے جس کے گھروں کے اوپر یہ بھی میں اس دن دیکھ رہا تھا فیصلہ باز سیریز افراد کے گھر کے آگے بھی پولیس کری ہوئی تھی جو ہمارے مجورٹی ایم اینے ایسا ہے مجورٹی سینیٹرز وہ چھپائے اس لیے ہی ہوئے ہیں کہ یہ ان کی فیملیز کو اٹھا رہے ہیں آپ میں ورکر سے مخاطب اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ ان کے بچے ان کے بہن بھائی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے بزر ان آپ کے ایم اینے ایسا سینیٹرز کے وہ سب کس کرب اور عذیت سے زندگی بزار رہے ہیں اور سب کے سب صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ خان کی امانت ہے جو آپ نے دی ہے اور وہ خان کے حکم کے مطابق آگے دینی ہے ان کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے ان کو دعائیں چاہیے تاکہ یہ استقامت سے کھڑے ہو سکیں جو کھڑے ہوئے ہیں ابھی تاکہ انہوں نے آپ کا سر نہیں جگا ہے اور یاد رکھئے گا کہ کوئی بھی ایم ایسا اور یہ تو ایک لبی لیسٹ ہے میں کس کس کا آپ کو نام گنو کہاں کس کس ایم اینے کے اوپر کیا کیا ٹورچر ہوا تنگ کیا ادھر سے سویل سلطان کو کہہ رہے تھے کہ تم اپنی وہ بدلو نہیں تو ہم تمہارے خلاف ریفرنس بھیج دیں گے وہ جو ہمارا کے پی کے سے ایم اینے ہے کہ جی تم کہیں اٹورنی آفس میں کام کرتے تھے اور اس قسم کی چیزیں تو یہ سارے کھیل یہ سارے تماشے بھائی آپ کو کیا بات ہم داستانے ہیں ظلم کی آپ کے ایم اینے اور آپ کی سینٹرس پر مگر وہ کھڑے ہوئے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ یہ ساری قربانی آپ کے لیے دے رہے ہیں تو ان کو اگر روکا تھا تو روکا اسی لیے تھا اور رکنے کے باوجود بھی وہ اس سارے ظلم و ستم سے گزر رہے ہیں کیونکہ خان کا حکم تھا کہ ان کو سیف رہے ہیں میں تو یہ دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ سارے محفوظ رہے ہیں اور اس آئینی ترمیم کو روکنے کی جنگ میں یہ صفحے اول کے مجاہد ہیں آپ کا ان کے لیے دعا بڑا ضروری ہے آپ کی اپریشیشن ان کے لیے بہت سے بھی ہے میں یہ چلتا ہوں آگے یہ کچھ نام تھے اور میں آپ کے ساتھ کچھ اور نام بھی شیئر کروں گا اس پورے عمل میں سینٹ کے چیرمین اور قومی اسمبلی کے سپیکر کردار نہایت جانب درانا افسوسناک اور کسی حد تک مجھے بانا ہے سینٹ کا چیرمین نامکمل ایوان سے منتخب ہو کر مینڈرٹ چوری کی اسی سکین کا منیفیشری ہے جس کے تحت آرٹ فربری کا قومی انتخاب ملکہ دوسری جانب سپیکر قومی اسمبلی کی کرسیری انتخاب ہارے ہوئے سینٹالے زدہ ٹولے کے موجود کی مہوریں ملکہ اب یہ دونوں دستور جمہوریت اور پارلیمنٹ کی حرمت اور ناموس کو دفن کر کے حقیقی طور پر منتخب ایمینیز اور سینٹس کے خلاف بدتری لیاستی فستائیت میں پوری سہولتکاری میں مصروح ہے یقیناً تاریخ دیگر کے ساتھ ان مکروح کرداروں کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں اور یہ قوم کے سامنے بے لباس کھڑے ہوں یاد رکھیے گا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان سے نفرت کریں دستور کا پورا ڈھانچہ تباہ و برباد کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے منتخب عرقین پارلیمنٹ کے خلاف جاریز فستائی ہیں اسے میڈیا بھی کسی طور پر یہ جو ہمارے ساتھ فستائیت ہو رہی ہے یہ کوئی میڈیا سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے مگر ستم ذریفی تو یہ ہے کہ قوم کی دانش کی ترجمانی کے دعوے دار ہمارے اس قبیلے میں گنتی کے چند دو سر افراد کے علاوہ سب زبانوں پر موت کا سسکوت تاری کسی سینے میں حلچل کے آساد نظر نہیں آتے نہ کسی کے زمین پر خلش کے کوئی آساد خوف اور مسلط کی فصیلوں کے پیچھے پناہ گزین صحافت دستور کے موت کی نمید بن رہی ہے عزلیہ دستور کی سب سے بڑی محافظ ہے مگر ایک شخص کی نحنصر پورے ادارے کو عمر مفروض کیے ہوئے ہیں عوام سے میمبر پار لیں گے ترکین پار لیں گا تک کسی کی شخص کی جان مال عزت عبروہ بنیادی حقوق ریاستی بدماشوں کے شر سے محفوظ نہیں ہے مگر ہمارا نظام عدد نرگسیت کے مارے چند ذہنی مریضوں کے ہاتھوں میں یہ رخمال اور ظالم کالا کا ہے تاریخ میں اگر جسس مرین کے ساتھ کسی قسم کی رہائت نہیں نبرتی تو اس کے وارث بھی اس سے رحم کی توقع نہیں کر سکتے عزت اور عبرو کا کوئی احساس اور دستورتی کچھ حیثیت ان کی نگاہوں میں باقی ہے تو اس ننگے ظلم کی راہ روکنے کے لیے آئیں آگے آئیں اور عدلیہ کے وجود سلامتی اور آزادی کے حوالے سے اپنی زمداریوں پوری کریں عمران خان صاحب اور ہماری امیدوں کا واحد مرکز رب العزت کے بعد چوبیس کروڑ عوام ہے عوام سے میں بر ملا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کپتان نے ہمیشہ کی طرح اب بھی آپ کے مستقبل کے یہ جیل کی سراخوں کے پیچھے سے ظالموں کو للکارا ہے دستور اگر مس کر دیا گیا تو کمزور پر طاقتور کا تسلط پختہ تر ہو جائے گا اور بے انصافی کو آئینی کبوٹیت اور جواز مل جائے گا دستور دشمن ہمیں اپنے جھوٹے پراپے گنڈے کے جال میں پسا کر مایوسا بدل کرنا چاہتے ہیں اور رات دن ہماری صفوں میں نفاق و انتشار پھیلتے دیکھنا چاہتے ہیں مگر ہمارے قائد نے ان کے عزائم کو بھابتے ہوئی اس حساس ترین موقع پر عرقین پارلیمنٹ آپ کے ایمن نے اس کو ریاستی اقوار کاروان بدماشوں کی دستور سے خود کو محفوظ رکھنے کی ہدایات دی ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ آئینی ترمیم کے اس ناپاک منصوبے کی ناکامی میں پاکستان کا مستقبل پوشیدہ ہے چنانچہ کپتان کی ہدایت کی روشنی میں اس کا ہر کارپن خواہ وہ پارلیمنٹ کا کارپن ہو رکن ہو یا آپ ووٹر ہو مکمل طور پر یکسو یکجاور متحد ہو کر اپنا کردار ادا کر رہا ہے یہی ہماری حقیقی قوت اور ظالموں کے لئے درد سر کی بڑی وجہ ہے طریقہ انصاف کے کارپنان اور آقین ایک جسم کی مانند بدترین ریاستی فستائیت کے مدد مقابل کھڑے اور لا زوال قربانیاں پیش کر رہے ہیں آپ کی وہ نمائندے جنہیں آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے وانوں میں بھیجا ہے آپ کی آواز اور آپ کی طاقت ہیں جبکہ ان کی طاقت آپ ہے جو کپتان سے غداری کا مرتقب ہوگا اس کا کل بھی آپ نے محاسبہ کیا آئندہ بھی آپ بھی کریں گے اللہ نے چاہا تو ہم پاک سر زمین کو فتنہ گروں کے شکنگیے سے جلد ادا کروانے اور اپنے قائد عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو اس دگر پر ڈالنے کا سفر پھر سے آغاز کریں گے اس سفر کا جسے بجدروں نے سائجوں سے ہی ڈی رین کیا ہے عمران خان زندہ بات پاکستان پائندہ بات